علیکم سامین بیس شابان المعظم اور دو مارچ ہے خبر کا انوان ہے شادی شدہ مسلم خاتون کو لیو ان ریلیشن میں رہنے سے ہائی کورٹ نے منع کر دیا ہے ہائی کورٹ نہ کائے شریعت میں حرام ہے اس لیے مسلم خاتون شادی شدہ لیو ان ریلیشن یعنی کسی دوسرے مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے بغیر طلاق کے خبر پوری تفصیل تنیے ہندو مرد کے ساتھ رہ رہی ایک شادی شدہ مسلم خاتون کو سیکورٹی دینے سے انکار کرتے ہوئے علاباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ قانونی طریقے سے شادی شدہ مسلم خاتون شادی شدہ زندگی سے باہر نہیں جا سکتی کورٹ نے اسلامی شریعت کا حوال دیتے ہو کہا کہ دوسرے شخص کے ساتھ اس کا لیو ان ریلیشن شپ میں رہنا حرام مانا جائے گا علاباد ہائی کورٹ نے ہندو شخص کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہی ایک شادی شدہ مسلم خاتون کو سیکورٹی دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ قانونی روپ سے شادی شدہ مسلم خاتون شریعت کے حساب سے کسی دیگر مرد ہندو یا مسلم کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے کورٹ نے کہا کہ لیو ان ریلیشن شپ میں رہنا شریعت کے حساب سے حرام ہیں اور اس طرح اجازت نہیں دی جا سکتی دراصل خاتون نے اپنے والد اپنے رشتداروں سے اپنے اور مرد ساتھی کو جان کا خطرہ بتاتے ہوئے سیکورٹی کی مانگ کی تھی اس عرضی کو خارج کرتے ہوئے فادل جج رینو اگروال کی بینچ نے کہا کہ خاتون کے اس طرح کے تعلقات کا اس عدالت کے ذریعے سمرتن ہیمیت یا سیکورٹی نہیں دی جا سکتی ہے بہرحال الاباد ہائی کوٹ کا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور یہ بات بھی ہے لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے کا آخر ہندوستان جیسے قدیم ثقافتی ملک میں مطلب کیا ہے